پلول کے اکمنڈال ہودل سہر کے سبی مارکوں پر آئے دن جام کی استیتی بنی جاتی ہے جام کی بجے سے یہاں پر چلنے والے پیدل چلنے والے لوگ ہمیں سا پریسان نجر آتے ہیں لوگوں کے ساتھ ساتھ جام میں روجنا سکولی بچے بھی فستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپرباری نے کہا کہ اس سہر میں اتکرمن کی بجے سے آئے دن جام کی استیتی بنی جاتی ہے دکانداروں کے دوارہ سڑک مارک پر رکھا ہوا سامان اس اتکرمن کی بجے بنتا ہے جس کو لے کر نگر پرسط بھی کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے اس بارے میں جب بات کی گئی جلد ہی سمادان نکالنے کے آساسن دیا گیا ہوڈل سہر کے سبی سڑک مارکوں پر جام لگا رہتا ہے یہ جام کئی گھنٹوں تک لگا رہتا ہے یہ جام اتنا لمبا لگتا ہے کہ سکولی بچوں کی گاڑیاں بھی جام میں کئی کئی گھنٹوں تک پھسی رہتی ہیں جام کی بجے سے سکولی بچوں کا بھی برا حال ہو جاتا ہے یا جام اتنا ہوتا ہے کہ اس میں پیدن نکلنا بھی مسکل ہوتا ہے جام میں مریضوں کی بھی گاڑیاں پھس جاتی ہیں جام اتنا ہوتا ہے کہ تھانے کے سامنے ابھی بہان جمع ہو جاتے ہیں یہ جام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جام کو کھلوانے کے لیے پولیس کو کئی گھنٹے کڑی مساکت بھی کرنے پڑتی ہے جب اس بارے میں تھانا پرواری سنتوس کمار سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جام نیسرن ہائیویر پر چل رہے کام کی وجہ سے لگتا ہے اور سہر کے دکانداروں نے سڑک پر سامان بھی رکھا ہوا جس کی چلتے آتکرمنٹ پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جام لگتا ہوا دکھائی جیتا ہے نانک ڈیری والا روڈ ہے اس کو بھی ٹھیک کروایا ہے اور نگرپالی کا سی بھی ہم سمپرگ میں ہیں جو آتکرمنٹ نے اس کو بھی ہٹائے جائے گا اور روستہ وہ ٹھیک ہوتا ہے باکہ جلدی وہ روڈ بن کے تیار ہو جائے گا روستہ ٹھیک ہو جائے گا